اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کو ایف ایمنیٹ پاکستان کے کراچی سیشن سجمل خان شعبی کی جانب سے اسلام علیکم اور اسلام علیکم پاکستان کیسے آپ سب چیٹھاک یا خیرست ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ چیٹھاک ہوں گے خیرست ہوں گے اور یقین اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے اور خیال رکھنا بھی چاہیے حالات جیسے بھی ہوں جو بھی جس طرح کے بھی ہوں ہمیں اللہ کے شکر ادا کرنا ہے اور کرنا چاہیے بے شک یہ سب اس کی طرف سے مگر اپنی کوششیں اور اپنی کاوشیں یقین ہمیں کرنی چاہیے وہ ہمیں بہتر بنانے میں بہت زیادہ جو مددگار ثابت ہوتی ہیں آج کا پرگرام آپ کو بتا کہ آپ میرے ساتھ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور آپ کو بتا کہ ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے پرگرام کو کوشش کریں گے بہتر سے بہتر بنائیں اور اسی لیے کچھ اچھی آرٹسوں سے آپ کے ملاقات کرتے ہیں اچھی خاص بڑی خصوصی جو شخصیات ان سے ملاقات کراتے ہیں اور ان میں بہت سائے لوگوں تیوی آرٹس بھی ہوتے ہیں ٹیوی ڈائیکٹر بھی ہوتے ہیں فلم آرٹس بھی فلم کے ڈائیکٹر بھی رائٹر بھی یا پھر ان کے سوشل ایکٹیویٹس بھی ہوتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ پولیٹیکل لوگ بھی ہوتے ہیں سیاست کا دور بھی ہے سیاست بھی سیاست ہو سیاست تو سب جگہ چلتی ہے چاہے کوئی بھی جگہ ہو کوئی بھی علاقہ ہو کہیں بھی ہو کوئی بھی فیلڈ ہو سیاست سب جگہ چلتی ہے تو بہرحال جی یہ تمام کے سیاست آج جو میں آپ کے ملاقات کروا رہا ہوں وہ بھی یقین ہماری انڈسٹری کی بڑی خوبصت آدھاکارہ ماشاءاللہ بہت زیادہ آہ ڈاؤن تو ارث بھی ہیں اور خوش اخلاق بھی ہیں ملنسار بھی ہیں اور جہاں بیٹھتی ہیں جی جگہ بیٹھتی ہیں وہ یقین اپنا حل کا اہباب خود بنا لیتی ہیں اور یقین آپ ٹراموں میں دیکھتے ہوں گے تو آپ پہچان بھی گئے ہوں گا اگر آپ ویڈیو پر ہمیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ ہمارے پروگرام جو سننے کے ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں ہمارے ایف ایم 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 پاکستان کی یوٹیوپ چینل پر بھی اور ایف ایم ایم پاکستان کے فیس بک پر ایف ایسیل پیج پر بھی اور اس کے ساتھ آپ میرے پیج پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو تو ہم آڈیو ویڈیو دولوں طرح سے آپ کا ساتھ دیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ٹی وی کی بہت ہی جانی بھی جانی خوب روضاکارہ اور موڈل عشاء نور امار ساتھ موجود ہے تو خود شامدیت کہتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آبست میں ساتھ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو آج کل کس کس کو فریب دے رہی ہیں فریب دے تو نہیں رہی فریب سے بچا رہی ہوں فریب سے بچا رہی ہیں فریب بہت اچھا جا رہا ہے بسے آپ کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا فیڈبیک ہے اور لوگ میرا کیاریکٹر بہت پسند کر رہے ہیں بگیز میں کافی ٹائم بعد اس طرح کا کیاریکٹر کر رہی تھی تو ایک کانشیس ہو دا ہے ان انسان کے پتہ نہیں لوگوں کو پسند آئے گا یا نہیں اوپر سے میں نے اپنا کالر اس کے لیے نا تھوڑا ڈاک ٹون رکھی ہے جو میرا کیاریکٹر دکھا ہے اس میں کریکٹر جو ایسا ہے نا کریکٹر ہی ایسا ہے اس میں تو علاج میں تو بھر وہ جو جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کالر کان ہوتا ہے کالر کان ہوتا ہے اور سگنل پہ جو لوگ ہوتے ہیں بھلے بھلے وہ ٹرافیک سگنل والے پلیس سارجنٹ ہوں ہمارے لیا کوئی بھی ہو جو سرہ دھوپ میں کام کرنے والے لوگ ہیں تو ان کا کالر فیر نہیں ہوتا یا ہوتا بھی ہے تو وہ ڈاک ہو جاتا ہے ہستا ہستا تو یہ ایک میری سیڈیشن تھا میرا ڈریکٹر صاحب سے ہمارے محسن سارجو ڈریکٹر ہیں کہ میں اپنا کالر ٹون ڈاک رکھوں گی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ لوگ پتہ نہیں پسند کریں گے یا نہیں کئی بلی کرنا نہ شروع کر دیں لیکن یہ کہ لوگوں نے بہت پسند کیا اور اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں لوگ تو مجھے یہ بہت خوشی ہوئی کہ لوگوں نے میری ادھکاری کے ساتھ میرے لک کو بھی بہت پسند کیا اچھا لک بہت زیادہ کان بھی کرتے ہیں نا وہ بتا بہت سارے لوگ اس بات کو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں کہتے ہیں یا اب سڑکوں پہ مانگنے والی اور اتنے خوبصورت یا بلکل ابھی یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے خوبصورت ہوتے ہیں لوگ کسی اور میں بھی ہو سکتے ہیں ان کے کشش ہوتی ہے کچھ لوگوں میں ساملا بھی ہوتا ہے تو مگر وہ ایک کہتے ہیں کہ ساملا کلر ہوتا ہے وہ بھی اٹریکٹیو ہوتا ہے مگر ساملا ہوتا ہے وہ بلکل بلکل میک اپ کے ساتھ ایسا ہے کہ بلکل ایک فیر کلر ہے بالکل بلکل پروپر بننے بلکل بھائی وہ لگتا کہ کسی شادی کی تقریب سے مانگنے چلی ہے وہ پر لگے گا نہیں نا کہ مانگنے والی تو یہ کیریکٹر میں سے ایسا کیا ہے آپ نے پہلے بھی کیا تھا کبھی نہیں یہ فرس ٹائم کیا ہے میں نے تو یہ فرس ٹائم کیا ہے آپ کو یہ آپ نے خود کو کہا کہ ہاں میں کروں گے یا پہلے تھوڑا سا ہیلو حجت چلی کہ نہیں ہیلو حجت تو نہیں چلی لیکن میں نے جو کیریکٹر سنا کیریکٹر مجھے تو میری میں نے کافی انٹریوز میں پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے ایک اندھی لڑکی کا کیریکٹر کرنا ہے اور ایک جو ٹرافک سگنل پہ لوگ ہوتے ہیں نا مانگنے والی وہ کرنا ہے ایک تو میری یہ خواہش یہاں پوری ہوئی تو کیریکٹر سنتے ہی میں نے کہہ دیا آہ اچھا ٹھیک ہے پھر ڈیٹس کی بات ہوئی تو زیادر سی بات ہے ڈیٹس ہماری تھوڑی سی سکیجول کرنی پڑتی ہیں اس کے علاوہ جب میں نے ڈیریکٹر کا سنا کہ ڈیریکٹر ہمارے محسن تلت ہیں تو وہ تو میرے ہیں ہی فیوریٹ محسن تلت میں نے کہا نہیں میں تو کر رہی ہوں میں اپنے ڈیٹس نکال لوں گے کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح سے صحیح بات ہے اچھا محسن تلت واقعی بڑا مدھا کوئی ڈیٹر ہمارے ایسے ہیں ویسے تو سارے ماشاء اللہ سارے اچھے ہیں مگر محسن تلت خاص طور پر محسن کے ساتھ تو ایسا بیٹھ کے لگتا ہے کہ جیسے وہ مطلب کوئی ڈیٹر ہی نہیں ہو محسن بھائی کے ساتھ ایک الگ اینرژی آتی ہے کام کرنے سے ان کے وہ جو سیٹ پیک اینرژی لاتے نا پوزیٹیو وائب اور ایک فرینڈلی محول جان جاتا ہے نا تو اس سے دل چاہتا ہے ہر کوئی ان کے ساتھ کام کریں مینے اپنے بچپن سے کام کریں گا ماشاء اللہ سے لیکن میرا جو دوسرا ایتنگ تیسرا پروجیکت تھا تو وہ میں ان کے ساتھ کیا تھا اور میں ان کو اکثر بتاتی بھی ہوں کہ میں ان کو یاد دلائے تھا بھی پشلے پروجیک میں کی جانا میں کون ایک اور پوجیک کیا تھا میں ان کے ساتھ تب میں ان کو یاد دلایا آپ کو یاد ہے کہ اس طرح سے آپ نے ایک بچھی کاش کی تھی اپنے ڈرامے میں اور اس طرح سے وہ سکول سے آتی تھی کہا ہاں یار اس کی بڑے مسلے بھی ہوتے تھے سکول کی وجہ سے نا اس کے ہمارے بڑے سین لیٹ کرنے پڑتے تھے کیوں کیا ہوا میں نے کہا وہ بچھی میں ہوں ان کو ان کو انہیں ہاتھ دلایا کہ میں آپ کے باس جب سے کام کر رہی ہوں میں نے کہا اچھا وہ ان کو ان کو انہیں دلا دلایا پڑے خوش ہوئے کہ تم تب سے کام کر رہی ہوں میں نے کہا جی میں سکول سے آتی تھی اور میری وجہ سے آپ کا سین لیٹ کرنے پڑتے تھے کل کٹے سال ہوگا ہے تکیبان فیلڈ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سولہ سال سولہ سوال سے اوپری ہوگا تکیبان سترہ سال ہوگا تکیبان ماشاءاللہ پہلا پروجیکٹ پہلا پروجیکٹ کون سا تھا پہلا پروجیکٹ تھا میرا میاں کا علمیہ ایک سٹکوم تھا میاں کا علمیہ جس کا میرے ایک میڈ کا کیریکٹر تھا پنجابی میڈ اور بہت ہی فنی ٹائپ کا کیریکٹر تھا بہت ہی باولی سی بھونگی سی لٹکی ہے تو اس وقت ہوئی کہ بچپنے میں مزے سے کیا حالانکہ مجھے پنجابی نہیں آتی تھی لیکن جو جو مجھے بتایا گیا ہمارے دریکٹر تھے یوسف صاحب اور امیر امام صاحب وہ انہوں نے مجھے بہت اچھی ٹون بتائی اور اس حساب کو پکڑتے ہوئے ٹون کو بڑا مزے سے کیا پنجابی اور دو پنجابی مکس مکس ہوتی ہے اچھی ٹون ہو جاتی مگر پھر ایسی ٹون میں پھر بندہ کام کرنے والا پھر تھوڑا لائیولی کام کر بڑا مزے آتا ہے اور ساتھ میں کاسٹ آپ کی اچھی ہو اسمائل تارہ صاحب تھے تبسو مارے سلیم آفری دی تھے میرے ساتھ تو بڑی اچھی ایک ہماری کاسٹ تھی تو سب مجھے سپورٹ کرتے تھے اور چھوٹی بھی تھی سیٹ پہ سب سے تو یہ ہوتا ایسے نہیں ایسے بولو ایسے نہیں ایسے بولو میں اس کو پک کر کے مزے سے کرتی تھی تو کسے مدد آئی کیسی تھی آپ آدیشن ہوگا تھا یا ایسے یا کسی کے ساتھ یا کبھی کوئی ایسا کیا اچھا یہ میری ایک لنبی سٹوری ہے میں پیلے انٹریویو بتا ہاں شورٹ کٹ بتاتی ہوں کہ میں آئی تھی اپنی فرینڈ کے ساتھ آرڈیشن دیکھنے آرڈیشن تو نہیں شوٹ دیکھنے کمرشل شوٹ جو دیکھنے وہ دیکھنے آئی تھی تو ہن کو سکرپ یاد کرا رہی تھی سکرپ یاد کرا رہی تھی میں نے کھا کریکٹر چین لیا چین تو نہیں لیا ڈریکٹر نے مجھے دیکھا کہ مجھو پوٹنچل ہے میں سکرپ یاد کر رہی ہوں اور فر فر بول رہی ہوں ویسی مجھے سکرپ کمرشل دیکھنے اچھا بول رہی ہوں فر فر بول دیا ویسی جگہ میرہ مجھے دوستوں پوفاہ رہی گیا لوگو نے کچھPN quienہ ٹھیکے تم بھی کرو تم میرے ساتھ آئی تھی تیجھنے آئی آپ توم موڈلنگ کرو میں نے کمرشل موڈلنگ کی تھی فرس ٹائم اس کے بعد پھر میں نے مجھے لوگوں نے کہا تموڈتنbs اچھے کر سکتی ہو اور ڈائلوگ بول سکتی ہو تو مردود نہیں اچھ اچھ پولتی ہو تو پھر میرا یہ تھا کہ سکرپ بھی مجھے آرام سیاد جاتا ہے ماشاءاللہ سے تھوڑی سی میموری بھی اچھی ہے ہاں تو اس وجہ سے ایزی ہو جاتا ہے پھر بادام زیادہ کھاتی ہیں کچھ نہیں کھاتی پھر کیسے میموری اچھی ہوئی بھائی یہ بائی بڑت ہے الحمدللہ بادام کھانے کشمشہ کھوپری ملد بادام نے کھائے ہیں لیکن اس وے میں نہیں کھائے já ڈائے کھائی سکتی ہو viens تو کھا 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 کھنا کھا 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 کھنا کھا کھا itu تو وہ میں نے اپلائے کیا وہاں پہ میرا سیلیکشن ہو گیا اب گھر پہ در لگ رہا تھا کہ بتائیں نہیں بتائیں اب گھر پہ تو کسی کو پتہ نہیں چلا جاتی تھی ہفتے میں ایک بھار جاتی تھی تین سے چار شوز چھ سا شوز کرتی تھی وہاں پہ نا ایک دن میں تو ریکارڈن کر کے آگئے کسی کو پتہ نہیں چلا ایسی جا رہے ہیں کہیں امی کے ساتھ تو ریکارڈن کر کے آگئے نا بہانہ کیا بہتا کہ کئی اور جا رہے ہیں تو اس کے بعد جب اونر آیا اور باہر کسی نے دیکھا میرے ایک چاچا ہوتا تھا ساؤڈ آفریقا انہوں نے دیکھا وہاں پہ کہ یہی کام کر رہی ہے اور پھر تو انہوں نے داڑی کو فون گھمایا اور بولا اس کو اتنی باتیں سنایا اتنی باتیں سنایا کہ بس اب میں آؤں گا تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا پھر جب ماشاءاللہ چار پانس سال بات آئے جب تک میں کام بھی اچھا کرنے لگی تھی اور کیارکٹرز بڑے مزے مزے کے چل رہے تھے میرے آنر تو ٹیو میں ایک ڈراما چل رہ تھا تو وہ انہوں نے دیکھا آنے کے بعد کہہ رہے ہیں ہمارا بھی کروا دا اس کے بعد انہوں نے یہ ریاکشن تھا کہ ہمیں بھی کوئی کیارکٹر دلوا دو اس طرح سے ان کے ریاکشن چینج ہو پہلے کتنا انہوں نے منفی ریاکشن دیا تھا نیگٹیو ریاکشن دیا تھا کہ بھائی ایسا ہو جائے گا ہمارے خاندان کی لڑکی نہیں جا سکتی اس فیلڈ میں ایسا ہے ویسے اور کافی پرانی بات بتا رہی ہوں سولہ سال پرانی بات بتا رہی ہوں تو تقریباً اس زمانے میں تو یہ ہی تھا کہ یار شو بس میں نہیں جا سکتا بہت محل خراب ہے یہ ہے اب جب سوشل میڈیا بھی نہیں تھا اور اپروچ بھی نہیں کر سکتے تھے آپ اتنے آرام سے آپ کو جا جا کے ملنا پڑ تھا چینلز پہ پڑکشن ہاؤسز میں اور ایک الگ سے آپ کے ہوتے تھے کوارڈینیٹرز جو لے کے جاتے تھے آپ کی اپروچ بھی نہیں تھی ڈریکٹرز تک اور پڑکشن ہاؤسز تک تو وہ والا ٹائم دیکھا ہے میں نے وہ سٹرگل کی ہے لیکن اب تو ماشاءاللہ چیزیں بہت ایزی ہو گئی ہیں آپ تو بہت ایزی ہو گئی ہیں آپ دریکٹ میسیج کر دیتے ہیں چینل پہ بھی اور ڈریکٹرز کو بھی تو دریکٹری آپ کو آڈیشن کے لیے بلا لیتے ہیں ٹائلنٹ ایجنسیز بن گئی ہیں لیکن یہ کہ ایک ٹائم وہ گزارا ہے تو اس ٹائم پہ یہ بڑا مشکل ہوا تھا چھپانا اس چیز کو اس چیز کو لے کے چلنا تو فیملی نے بہت سپورٹ کیا تھا اببو نے میرے اور امی نے کہ بھائی ہمیں تمہیں بھروس ہے تم کر سکتی ہو کام جہاں کرنا ہے کرو ہم توارے ساتھ ہیں تو جب مطلب سننے میں آتا تھا محول ایسا ہے تو پھر اس وقت کیسے ایجیسٹ کیسے کرتی تھے جب آپ نگلیں یہ کہنے ہیں محول کے فرق تو کہیں نا کہیں تو کچھ باتیں ہوتی ہیں میں سلمہیں آئی تھی اپنی فرنڈ کے ساتھ تھا تو اس کے ساتھ میں نے دیکھا تھا کہ میں جیسی ہوں لوگ مجھے ویسے ایکسپٹ کر رہے ہیں مجھے بدلنا نہیں پڑھا آپ نے آپ کو اور مجھے محول اچھا لگا تھا میرے سراؤنڈنگ میں ایسا کچھ نہیں نظر آئے تھا مجھے جسنا سنا تھا نیگٹیف کمنٹ سنے تھے لوگوں سے ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں وہ مجھے نہیں نظر آئے تھے اور پھر ساتھ میں میرے سپورٹ کے لیے امی تھی میرے وہ ہر وقت میرے ساتھ شروع کے پانچ چھ سال تو امی میرے ساتھ ہی رہی ہے ہمیشہ ان کی دیوٹی لگ گئی تھی ساتھ میں کیونکہ لڑکی تھی چھوٹی تھی سکول لائف سے میں اپنے جوائن کیا ہوا ہے میں نے میڈیا کو تو سکول لائف میں ویسی لڑکیوں کو اتنی وہ سمجھنی ہوتی ہر کسی سے بات کرنا مزاگ مستی کرنا یہ چلی رہا ہوتا ہے لیکن میں شروع سے بہت شارپ تھی سمجھدار تھی کہ کس سے کیا بات کرنی تھوڑی سی ریزرور رہتی تھی تو اسی حوالے سے اور امی بھی ہوتی تھی نا تو امی اس چیز کو ٹیکل کر لیتی تھی نہیں میں ہوں ساتھ میں تو سب صحیح ہے تو ماحول کو میرے سراؤنڈنگ میں بنانے والی میری امی بھی تھی حاصل میں کہ میری ماحول کو جو اردگرد میرے پوزیٹیف رہتا تھا تو امی کی وجہ سے بھی رہتا تھا وہ بھی لازمی ہے جب ماں سب ساتھ ہوتی تو پھر وہ ماحول کو ایڈجسٹ تو کرتی نا پھر وہ ان کے ساتھ رہنے سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے بہت فرق تو بلکل ہی ہے الگ تلگ رہتی ہے بلکل ہمی کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے اور مطلب ہوتا ایک سیٹ پہ ماحول ہوتا ہے فرنکنس ہوتی ہے آپ کی چیزیں ہوتی ہیں ہلو آئے کرنا ہے ہم ہم ہوتا ہے ہم ہم ہوتا ہے آپ تو سیٹ پہ زیادہ ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو پہلے یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو لوگوں نے مجھے منا بھی کیا کہ اپنی امی کو ساتھ نہیں لایا کرو لیکن زاہر سی بات ہے مجھے گھر سیکھ تو پرمیشن نہیں اور اوپر سے تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ماحول ان کی وجہ سے سائی ہے تو مجھے بھی سائی لگتا ہے کہ نہیں وہ پوزیٹیو ماحول مجھے ویسے ہی رہنا چاہیے تو جہاں میری امی ہلا ہوتی تھی وہی میں کام کرتی تھی ادر ویس پر میں کام نہیں کرتی تھی صحیح بات ہے لازمی آتا ہے اور یہ بھی بھئی ضروری ہے جب کام کر رہے ہیں ایک پرمیشن ملی ہے اور امی کو ساتھ اگر امی کو لیس کر دو تو کام بھی لس ہم تو پھر وہی بات ہے یا کام کرنا تو ٹھیک ہے بھئی دیری دری پھر بندہ ایڈجس ہوتا ہے پھر ماحول بھی لوگوں کو پتا چل لوگوں کو پتا چلے اور پھر موچے پتا چلے سمجھ میں آیا ہے چیزیں سمجھ میں آئیں تو پھر میں سمجھ گئی اور اس ٹائم کے بار پھر میں نے امی کو بھولا آپ گھر پہ بیٹھیں ایزی میں آپ سمجھ چکی ہوں فیل کو میں سب کچھ ٹیکل کر سکتا اور پھر دیری دری لوگوں کو آپ کی نیچر بھی پتا چل گئی بلکل آپ ان کو جانگے وہ آپ کو جانگے کہ اس کے نیچر کی لازمی نیچر کا بڑا فرکتا انسان کے اپنی نیچر بھی سامنے میں دیکھتے ہیں یہ کیسی بہت زیادہ فرنک ہونے والی ہے کہ نہیں ہے پتا ہے کہ نہیں ہے تو پھر وہ لوگ ریزرف رہتے ہیں اس سے زیادہ چکتے ہیں انہیں پتا ہے وہ تو وقت کے ساتھ ساتھی ہے تو یہ ایکٹنگ جو آپ نے شروع کی تو یہ ایکٹنگ اسی سرہ پھر چل تو نکلائی تو کون کونسے کریکٹر ایسے جو بڑے آپ نے کیوں جو آپ کو لگا بڑے چیلنجنگ کریکٹر اچھا جیسے یہ بڑے چیلنجنگ یہ چیلنجنگ کریکٹر تھا اور بہت ہی ٹف ہم نے جو ہماری سراؤنڈنگ تھی جس میں میں نے باہر آؤڈوار شوٹ کیا تقریبا جس میں میرا جیسے اگر سیونٹی ایٹی پرسنٹ کام میرا آؤڈوار ہے اس میں کچھ کمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں فیس بک پر یقیناً آپ پروگرام کی آوڈیو تو سنی رہے ہیں ریڈیو پر آپ سنی رہے ہیں پروگرام اگر سننے کے ساتھ اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو ہمارا ایس ایم ایس کا سلسل آپ کو بتائے آپ کو بتائیے کہ آپ نے اپنے موبال کے رائٹ نیو میسیج پر جانا ہے وہاں پر آپ نے سب سے بہلے اپنے ایچ ای لکھنا ہے سنگل اس پیج دینا ہے پھر اپنا میسیج لکھنا ہے اور سینڈ کر دینا ہے تھری سکھ تھری سکھ پر آپ کا میسیج آج ہے ہمارے پاس اور اگر فیس بک اور آپ لائیو ہیں ایف ایم ایس پاکستان کا افیشل پیج پر موجود ہے تو آپ اپنے کمیٹس ہمیں کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جمال علی کا میسیج ہے کہتے ہیں جمال بہت شکریہ آپ کا اس کے بعد جناح غلام قاسم نے ہمیں جوائن گیا غلام قاسم جو ہے اور انہوں نے ہمیں کیا پہاڑ والا پر زلہ لئیہ سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا thank you very much بہت شکریہ آپ کا اور اس کے بعد نصیر خان نے ہمیں جوائن گیا جناح اور کہتے ہیں السلام علیکم and wish you all the best thank you very much thank you نصیر کیسے ہیں آپ ٹھٹھا کے خیری سے اور یہ ہمیں you see انہوں نے ہمیں جوائن کیا کینیڈا سے ہمیں کریم بخش بلوچ ہمارے ماشاءاللہ 95 سے ہمارے ڈسٹر رہے اور پوری دنیا میں گھنٹے ہیں اب کینیڈا بھی انہوں نے سٹاپ کر لی ہے تو کینیڈا میں ہمیں ریگولر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں سن رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کینیڈا سے کریم بخش بلوچ کا السلام علیکم وآلیکم السلام کریم بخش بلوچ کیسے آپ ٹھٹھا کے ہیں کینیڈا کی تھنڈے تھنڈے موسم سے خوش آمدیت کہتے ہیں اس کے بعد فیصلہ باد سے ہمیں جوائن کیا جناب ساجدہ ظہور نے کہتے ہیں اسلام علیکم اور خوش آمدیت فیصلہ باد سے میں آپ کے ساتھ ہوں بہت شکریہ سارجا بہت بہت شکریہ تینکیو ارمت جزاک اللہ خوش نئے آپ سب کو خوش آمدیت اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عیشہ نور اور عیشہ نور کے پروجیٹ تو بہت سارے چلنے ہیں میں رکھل ابھی فریب بھی چلنے ہیں فریب چلنے رہنے بھی تو فریب آپ دیکھ رہی ہوں کہ فریب زین بڑی خوبصد اداکاری کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہیں اور اس میں عیشہ نور کو آپ نے دیکھا ہوگا تو عیشہ نور راج امار ساتھ موجود ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے پروجیٹ اس کے علاوہ فریب کے علاوہ کونسے پروجیٹ بھی بھی ہو رہے ہیں ابھی میرا ایک نیا پروجیٹ آنے والا ہے کمیں پروجیٹ ہے بخت ہزاری بخت ہزاری جو کہ پی ٹی وی کا ہے اچھا پی ٹی وی کا ان ہاؤس پروجیٹ ہے اور کافی ہسٹوریکل سٹوری ہے کہ پرانے نائنٹیز اور سیونٹیز بلکہ سیونٹیز ایٹیز کے دور کی کہانی ہے جو ہمارے انٹیریئر سندھ وغیرہ میں جو ہوتا ہے نا مطلب اس پر بنی ہے کہ ومن رائٹس پر کہ عورتوں کو جھ حقوق نہیں دیے جاتے اور غیرت کے نام پر قتل ہو جاتے اس طرح کی سٹوری ہے تو وہ ابھی میں ریسنٹلی پروجیکٹ کیا ہے تو وہ بڑا مزے کا پروجیکٹ ہے اور بہت ڈیفرنٹ ہے اب تک میں نے جتنا کام کیا اس سب سے بہت ڈیفرنٹ ہے اور اس کی شوٹ بھی موروں میں جا کے کی ہم نے سندھ میں اندرونے سندھ میں بالکل گاؤں میں جہاں پہ کچھ بھی اویلیبل نہیں تھا بہت لازمی بات ہے پر محول جی سٹوری وہاں کی ہے تو اس جگہ کی سٹوری ہے بالکل تو یہ اور پھر خاصہ بھی پی ٹی وی کا پی ٹی وی تو خاصہ بھی ان چیزوں کو بہت زیادہ کیل کرتا ہے ایو خوصہ اور فہیم شاہ صاحب نے اس کو ڈریک کیا ہے اچھا ایو خوصہ صاحب نے جی 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 اور یہ پی ٹی وی کوئٹا سینٹر کا ہے اور وہاں سے ہی پوری ٹیم آئی تھی اور کاسٹ ہماری یہاں کراچی سے بھی تھی راہور سے بھی تھی کوئٹا سے بھی تھی تو کافی سارے لوگ تھے جن سے انٹریکشن ہوا بڑا مزہ آیا کام کر کے فرس ٹائم میں نے ان کے ساتھ کام کیا ایو خوصہ صاحب کے ساتھ لیکن یہ کہ بہت ہی اچھے بہت ڈاؤن ٹو ارث اور بہت ہی انڈسٹیننگ وہ ایکٹر بھی ہے نا تو ان سے پتا ہے سینئر ایکٹر ہے بہت سینئر ایکٹر ہے بہت ملنسار بڑا بہت خوش اکھلاک بڑا اس کے ساتھ بیٹھے تو گیترنگ لگتا ہے نہیں کہ یہ ابھی کی شناس سے ایو خوصہ سے وہ بات ہے کہ ایک دفعہ پہلی بار بندہ ملے تو اس کے ساتھ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی پرانی شناس کتنے سالوں سے جانتے ہیں کتنے سالوں سے اس کا ملنا جلنا ایسے ہی بلکل بہت زبدت سے خیر بھر تو اس میں جو کریکٹر آپ کا وہ کریکٹر کیسا ہے وہ بھی چینج ہے ذرا سا کریکٹر وہ چینج ہے میرا لیکھ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں فریب میں وہ تھوڑا پوزیٹیو کیاریکٹر ہے میرا کہ زینبہ کو میں فریب سے بچا رہی ہیں بالکل تو اس میں جو کریکٹر ہے وہ میں فریب دوں گی اچھا واہ 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 نیگٹیو کیاریکٹر ہے کیا بات ہے نیگٹیو ہے نیگٹیو ہے بلکل نیگٹیو کیاریکٹر میں کہتے ہیں کام زرہ اچھا زیادہ ملتا ہے بلدہ کھول کے نیگٹیو کیاریکٹر نیگٹیو کیاریکٹر نیگٹیو کیاریکٹر نیگٹیو کیاریکٹر وہ ہے اپنے حساب سے سارے لوگ پوزیٹیو ہوتے ہیں دوسرے کی سٹوری آپ نیگٹیو جاتے ہیں تو اس حساب سے کوئی لڑکی کی سٹوری ہے جو اپنی طرح اپنے طور پر اپنی رولز پر جینہ چاہتی ہے یعنی میں جی ہوں گی تو اپنی مرزی سے کروں گی سب کچھ اس کو اگر محبت ہو جاتی ہے تو محبت کو بھی وہ کہتی ہے گر اس کی شادی ہو رہی ہے تو کیا ہوا میری محبت ہے مجھے ملنے شاہیے پہلے اس کی شادی پنگے کر دیتی ہے اچھا ایسا پتہ ڈراما ہی کار چل اپنے ایزا کا دیکھا ایزا اور وہاں جلی کا میں 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 بلکل میں وہی بات آگئے میں کہ وہ ملتا سب مجھے وہ بس میں میری مرضی سے سب کچھ شوہر سے شادی ہوتی ہے تو وہ میری مرضی سے یہ میری مرضی سے اٹھے گا میری مرضی سے جائے گا ادھر کیوں گا ادھر کیوں گا وہ جو میں کہوں گے وہ میں بس ملتا اس کی ملتا سٹوری ہی انہوں نے میں کی حساب سے رکھی اس میں میں ہی ہے صرف اس کی میں اپنا صرف کیریکٹر بتا رہی ہوں میں کا لیکن یہ کہ باقی اس کی سٹوری اوورال چینج ہے اور جو بخت ہزاری ہے ہزاری کے نام سے ایک کیریکٹر ہے لڑکی جو ہے مین وہ فاریہ حسن کر رہی ہے تو اس کی مطلب سٹوری دکھائی ہے پوری اس کی سٹوری میں میں تھوڑا سا میں ڈالتی ہوں اور اس کی سٹوری خراب کر دیتی کیا بات ہے ملتا ہے اس کی اسٹوری میں کودنے والی آپ ملکل زندگی میری وجہ سے ایک ترن آور لے لیتی ہے چینج جاتی ہے جو کہانی میں ٹویسٹ آئے گا میں ٹویسٹ مہی ڈالوں گی کیا بات ہے آپ دیری دیر ایکسپورٹ ڈال لیں گی بلکل بلکل ہونے بھی چاہیے اتنا ٹائم ہو گیا اتنا ٹائم اس کے بات اسی ٹائم کے بعد بھی اگر نہیں بندہ ہوگا تو کیا کرے گا اور جناب اس کے بعد پھر آتے ہیں کیا کریم بک کہتے ہیں مہمان گرامی عشاء نور کو بھی خاص سلام جی کوئی کرنڈا سے انہوں نے کہا ہے اور اس کے ساتھ کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں بہت پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں بہت شکریہ کریم بک شکریہ کیا بات ہے بھئی آپ اور اس کے ساتھ پھر جناب حیرہ عارف نے جوائن کی ہمیں اور کہتے ہیں اسلام علیکم اجمل بھائی آپ کا پروگرام کافی دنوں سے میس کر رہے کر رہے تھے اور آپ کہاں غائب تھے پرام سیڈنی آسٹیڈیا آسٹیڈیا سے ہمیں دیکھ رہی ہیں اب آپ بتائیں کہاں غائب تھے میں وہ بس ان کو پتا نہیں ہوگا ورنہ تو سبھی کو پتا تھا کہ میرا ایک حادثہ ہو چکا تھا اور اس حادثے جیسے میں تاگیبن چار مہینے تاگیبن میں جو آف پہ تھا اور اب اس کے بعد تھوڑا سا بہتر ہوا ہوں بلکل اس میں اور کوئی نہیں اور عیشہ نے بھی ماشاءاللہ بڑی دعائیں دی عیشہ نے بھی ہمارے خیر و آفید فون پر عیادت کرتی رہی عیشہ بھی بہت تینکیو آپ سب کی دعاوں سے ازا کی شکر آپ سب کی دعاوں سے میں اب یہاں موجود ہوں اور اب آپ کے سامنے اب انشاءاللہ پروگرام آپ دیکھتے رہیں گے سنتے رہیں گے ہمارے ساتھ سے تینکیو بہت آپ سیڈنیس ہمیں دیکھ رہی ہیں بہت شکریہ اب کوشش تمہاری ہی ہوتے ہیں دنیا پر میں کہتے ہیں میری آواز جہاں تک پہنچے میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے اب جہاں تک پہنچے ہوا کے رخ پہ جہاں مرضی چلی ہے یہ تو وہی ہے تو بھر تو ہم بات کر رہے تو کچھ اسی حوالے سے تو اب تک آپ نے یہ جو ڈرامے آپ میں تیگر سولہ سال سے آپ کر رہی ہیں فلم انڈسٹری میں ہماری ابھی کہنا چاہیے کہ ریوائیول ہو چکا ہے لیکن یہ کہ اس حساب سے فلمس نہیں بن رہی ہیں اور جو بن رہی ہیں ان کی سٹوری بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہی ہے جو اتنے سالوں سے چلی آ رہی ہے کبھی کسی کی کوپی کسی میں کر دیتے ہیں دو تین فلموں کا مکسٹر بنا گے ایک فلم بنا دیتے ہیں تو مجھے اس طرح کی سٹوری نہ ٹریک نہیں کرتی میرا مائنڈ ہے تھوڑا سا نا سائنس فکشن ٹائپ کا اور اس طرح کی کوئی اگر انویٹیو سٹوری ہو کوئی آج کال نیٹلکس کا دور ہے آپ کو پتا ہے تو جس طرح کی نیٹلکس پہ سٹوریز چل رہی ہوتی ہیں کچھ تھرلر کرائیم ٹائپ کی اور سائی فائی ٹائپ کی تو اگر اس طرح کی کام ہوتا ہے سایدری زوزا کی فیلم ایک پرانی فیلم دی جو آپ نے دیکھا سرکٹا انسان وہ سائدہ ہونے سے پہلے ابھی دوبارہ دوبارہ بھی انہوں نے اصل میں دوبارہ اس کو وہ کیا ہے اچھا پورا ساؤن ٹریک اور تمام مذہا وہ پرانی فیلم ہے وہ سیونٹیز کی فیلم بنی ہوئی ایٹیز کی وہ اب انہوں نے دوبارہ کر کے لیس کی ہے سرکٹا انسان پورے نئے ساؤن ٹریک کے ساتھ ڈال بی ساؤن تمام اس کے ایفیکٹ وغیرہ اچھا میں دو لازمی دیکھوں اگر آپ دیکھیں میں خل وہ لگی کون سے کسی سینما میں لگی انہوں نے بھی پندرہ تاریخ پندرہ تاریخ سے دوبارہ انہوں نے کی ہے اس فیلم کو دوبارہ انہوں نے پورا امریکہ میں انہوں نے پورا ساؤن ٹریک تمام چیز اس کو ریسیبلش کیا اس فیلم کو اور وہ بھائی سائنس فکشن وہ اس دور کی فیلم میں جب یہ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں دوہتا ہوں مینویل دور کی بلکل کہ اس میں غلام مہدین موجود سار اپنا سار سار اپنا پکڑ کے مجھے وہ اس وجہ سے یاد ہے کہ ہم لوگ پہلے سینما بہت جاتے تھے میری فیملی بہت جاتے تھے سینما ہم لوگ مووی کے شوق ہیں کافی میرے اببو میری امی ہم لوگ سب جاتے تھے تو مجھے اس کی میموریز کیا اس کی ہم لوگ سب جاتے تھے کہ میں اس جانبی ہم للشورم اور موویز ہم سار ایسیٰنم سار ایسیٰنے سار ایسیٰنم موسیقی ایسیٰنم تو وہ میں کرنا چاہوں گی اور میری خواہش ہے کہ میں اس طرح کا کوئی کام کروں ہاں یہ جو یہ کمرشل موویز بنتی ہیں ہماری ہاں اور اس میں ایٹم نمبرز بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے بہت بہت زائر سی بات ہے جو ہماری انڈسٹری جو ہماری عام پسند کرتے ہیں لوگ وہی بناہے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ میرا تھوڑی سی سیلیکشن تھوڑی سی چینج ہے میں اس طرح کی موویز نہیں کرنا چاہوں گی میرا تھوڑی سی الگ میند ہے لیکن وہ آپ کلاسیکل موویز دیتے ہیں نا اور تھوڑی سی تھرلر ٹائپ کی سٹوریز فکشن ٹائپ کی سٹوریز وہ میں کرنا چاہوں گی اس میں انٹرسٹ ہے مجھے اچھا پتہ ایسی فلم ہمارے ہیں پھر بننا تو مشکل ہمارے ہیں ماحول ایسا نہیں ہے ہمارے موویز نہیں بن رہی ہمارے ہیں اس طرح کے ویب پہ کام ہو رہے ہیں مگر مووی اگر ایسا کریں یہ لو تو واقعی چینج ہو سکتا ہے ہماری فیلڈ میں یہ چینج ہو سکتا ہے مگر شاید کرتے ہیں کیونکہ اچھا دوسرا اس کے علاوہ اس وقت جو موویز جو بن رہی ہیں جہاں تک میری اپنے سوچ ہے کہ موویز میں اب ہمارے کیا وہ وہی تمام ایکٹر جو ہیں وہ ڈرامے میں ہوتے ہیں وہی موویز میں ہوتے ہیں وہی موویز میں ہوتے ہیں وہی آپ ڈرامے شروع ہوتے ہیں شام کو وہ اسے لے کر آپ رات تک دیکھتے ہیں وہی ایکٹر آگے بیچے موویز کی چینل پر وہی نظر آ رہے ہوں گے اب آپ دیکھیں جیسے وہاں چلیئے اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھا ماشاء اللہ بہت زیادہ امپروومنٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تقریباً اس کے اگر دیکھا جائے تو روزانہ جو اب تو ڈیلی ڈرامے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ میں خاطر تین چار چینل پر وہی ڈائم چینج کر کے وہاں جی نظر آ رہا ہوتے ہیں بلکل مطلب کام اچھا ہے کام اچھا ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے مگر کہ اس طرح ہونے سے اگر وہاں جی فلم میں آ جائے تو پھر کون مطلب کیا اس میں کوئی اٹریکشن نہیں رہے گا فلم میں کیا رہے گا ڈیسل میں چیزیں یہ ہیں کہ لوگ ڈیسل میں یک ہوا ہے کے لئے القıkt میں لوگ کے لئے سے لئے ڈیسل کے لئے ہ Study ؑے سے ڈیسلے سے زیادہ چوٹی ہے贪ی کیانا چاہیے کہ societies huh too لہذا وہ ٹھے کے لئے ہمارے ہیں شہر اس کے لئے ہسانے ہر جو اس حسابہ ہا تھے ہیں وہго وہیتر شئی بلای ہر onset ofترورا تاہ Larsenưỡ کے لئے特別ível کا جو village آپ کو ہم پر Practice estرین پر کے ولی نئے تعلن کارا ہے اگر ایسا کرے نا تو ہم لوگ بہت اچھا ٹیلنٹ آگے پروموٹ کر سکتے ہیں ابھی جیسے ایک چینل ہے گرین چینل پر گرین چینل پر کافی آپ نے دیکھے ہوں گے پروجیکٹ ایسے چل رہے ہیں میں گرین کے تکیبن نائنٹی پرسنٹ پروجیکٹ میں دیکھ رہا ہوں اچھا بلا ناکہ بلا ناکہ ملکہ آپ دیکھیں اس پر جو ایڈیٹ چل رہا ہے بلکل ایڈیٹ چل رہا ہے کتنا زبدہ سو کابلی پلاو دیکھیں ملکہ وہ مشتاق اتنا اچھا ڈیریکٹر ہے اور کتنا اس سے اچھا ایکٹر نکلا ہے اس سے اچھا ایکٹر حاجی مشتاق جو ہے بلکل اتشام الدین اتشام الدین کتنا زبدست وہ ملکہ اتشام الدین کتنا زبدست ہے وہ بہت بھی زیادہ اچھا ڈیریکٹر ہے اب اس میں انہوں نے نئے نئے لوگ بھی لینا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ ساری کاسٹ ہی انہوں نے سبینہ نے جو کام کیا اگر اس کی جگہ وہ ہماری کوئی انڈسٹری کی کوئی لیڈنگ لیڈی ہی لے لیتے تو ای تنک مجھے نہیں لگتا کہ وہ پروجیکٹ امنا ہٹ ہوتا ہے وہ نے سبینہ کو لیا ایک رو ٹالنٹ کو کام کر رہی تھی لیکن ابھی اس کا اتنا لیڈ پر کوئی اس طرح کا پروجیکٹ نہیں چل رہا تھا کہ سارا برڈن ہی اس پر ہو لیکن سبینہ کا کام بہت اچھا لگا مجھے سبینہ دیکھیں سبینہ ملدب جو افغانی جو بنی ہے اس کا جو لہجہ اس کا جو ادائیگی پرنوسیشن اور اس کی اور اس کی سادگی ہے سب سے زیادہ وہ اٹریک کر رہے ہیں کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں ملدب وہ ایک افغانی جو ہے وہ اگر شہر میں آگئی تو کیسے ہوگی وہ تو وہ بالکل بہت دکھا ہے اسی طرح کا ایک پروجیکٹ ہے ان کا نوروز نوروز میں دیکھا ہے مابرا کا وہ میں ضرورت ہے دیکھا اپنے آپ کو کہ ٹکٹکر ہوتے ہیں تو وہ فوراں چینج کر کے کہ اگر لوگ اچھا کام کرنا پرنا تو کربی سکتے ہیں کرنا چاہیں کرنا چاہیں تو بات ہے کرنے پر ہے ابو ہی نا انٹرنیٹ بھی اگر آپ کی پاس ایسی چیزیں کہ آپ کرنا چاہیں تو انٹرنیٹ سے بہت ساری اچھی چیزیں بھی کر سکتے ہیں تو اسی کو انہوں نے ہائیلیٹ کی ایک 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 ترم کو کہ بھائی آپ کوئی بھی کام کریں تو اس کو آپ نیگٹیو وے میں یوز نہ کریں آپ اس کو پوزیٹیو وے میں بھی یوز کر سکتے انہوں نے مدہ اٹھایا ایک طرح سے اور اسی طرح کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں میں یہ بات کر رہی تھی کہ ہم رو ٹیلنٹ کو جو ابھی جیسے گرین چینل میں تھوڑا سا سپورٹ کیا ہے کہ آپ نئے ٹیلنٹ کو بھا رہے ہیں لے کر آئے سکرین پہ اسی طرح ہمارے جو پرانے چینلز ہیں اور بھی چینلز ہیں ہمارے جو کافی عرصے سے چل رہے ہیں ان کو بس یہ کہ وہ ہمارے جو لیڈنگ فیسز ہیں نا نون فیسز ہیں انہی کو لے کے ان پہ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں انہی پہ کام کر رہتے ہیں پتہ شوری آپ کی بات کٹا عشاء اس وقت ہمارے میں نے جہاں تک دیکھا ہے ہمارے ہماری فیلڈ میں لابی سسٹرم بڑا فکس ہے بالکل مطلب وہ آپ کے گیلنگ میں آپ کے پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ جو اگر ان کے چالیس آرٹس ہیں تو وہ چالیس میں کہانی گھومے گئے کچھ بھی ہو جائے وہ ہاں اس کے آگے نہیں چاہیے اسے باہر کا کوئی نہیں لیں گے کہ اس کو لے لیں وہ کام اچھا کر رہا ہے یا وہ فلانا اچھا ہے ایک نئے چیہر ہے اس کو لے لیں نہیں جو چل رہے ہیں انہی کو گھنا پھیرا کے ان کے تمام بڑی آگے پیچھے وہ ہی سب کچھ چل رہے ہوں گے تو یہ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا کیوں مارے ہیں کیوں ہوتا کیوں ہے یہ تو جواب میں نہیں دے سکتی لیکن یہ کچھ آپ کے بھی تینکن میں تو کہ وجوہات ہے نہیں کیوں ایسا سب کچھ کرتے ہیں کہ آپ کیا اسے آگے کہ دوسرے آپ اگر کسی اور دوسرے پروڈکشنان سے کام کر رہے ہیں یا آپ کسی لابی میں نہیں ہیں تو وہ آپ کو نہیں لیں گے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ایسا یہ وہ اپنے ہی لوگوں کو اس میں سیلیکٹ کرتے ہیں اور چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہی لوگوں کے اوارڈ دے رہے ہوتے ہیں اوارڈ دے رہے ہوتے ہیں اوارڈ بھی اپنے اپنی کہانی وہ کہتے ہیں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ ایسا ہی ہے تو ہر چینل اپنے ہی بندوں کے اوارڈ دے رہا ہوتا ہے ہماریاں کوئی ایسا وہ نہیں جیسے پہلے نگار اوارڈز ہوتے تھے اب کوئی ایسا اوارڈز ہے ہی نہیں کہ آپ بولیں کہ بھائی سارے چینلز میں سے دیکھا جائے صحیح بات سارے پولیٹیشن سب جگہ موجود ہیں صرف یہ نہیں کہ ہماری حکومت میں سیاستدان ہے سیاستدان سب جگہ موجود ہیں جہاں ان کا کہتے کام اردو سیدھا ہوتا ہے وہیں وہ کود جاتے فوراں مطلب جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے وہاں تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ادر ویس اس کی بھلائی کے لیے نہیں کر رہے تھے میں کہتے ہیں میڈیا کی جو فلاو بہبود ہے اس کے لیے بھی آپ کام کریں نا ہماری گورنمنٹ کو بھی ہمارے Conservative جوڑنے وہ عوام کے مفاد کے لیے نہیں ہوتے اصل میں اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں بابا ہم معلوم کھرچہ کر کے آتے ہیں خرچہ کر کے آتے ہیں تو خرچہ تو بزنیس ہے نا بزنیس میں آتے ہیں نا ایز تو نہیں آتے نا پہلے تو اپنا کام یا شیخ اپنی اپنی دیکھ اپنا دھندہ کرنا اور کچھ کامیٹس ہمارے پاس موجود ہیں دوبارہ ہم شاملی کرتے ہیں اور اس کے احساسات جناب کمیٹس کے احساسات کچھ میسیج کا سلسلہ بھی سلسلہ ہمارے ایس ایم ایس کا سلسلہ اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو بالکل ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اور ایس ایم ایس کی جانب چلیے جناب جولیو گرانیا جی جناب یہ مطیق اللہ کا میسیج ہے السلام علیکم سر جی آپ کو اور عشاء نور کو اور عشاء نور کے والدہ کو بھی سلام انسان جو نائس انسان ہیں تینکیو سو مچ بہت اچھا لگا آپ کی والدہ کو بھی سلام ساتھ بالکل بالکل والدہ کو سلام پہنچے گا انشاءاللہ وہ اسی لیے کہ آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے اب تک اتنا مجھے سکر ایک ٹیلنٹ کو ایک اچھے ٹیلنٹ کو پرموٹ کیا آپ کی والدہ نور کا ایزا بیٹی مجھے سپورٹ کیا لیکن یہ کہ آپ کے لئے سامنے اگر میں ہوں تو اپنی والدہ کی ہو جاتا ہے بلکل بہت شکریہ مطلب اللہ آپ کا بہت بہت شکلیا اور اس کے ساتھ سے جناب پھر حیر آریف کہتی ہے کہ عیشہ کو بھی سلام اور اس کے ساتھ سے ان سے سوال ہے کہ آپ کو ایکٹنگ اور موڈلنگ میں سے زیادہ کیا پسند ہے اور کیا اگر ملتہ آپ کرنا چاہیں گی دونوں میں اگر دونوں سامنے ایک ساتھ دونوں جگہ ہو تو دونوں میں کس کی زیادہ پریفیر کریں گے موڈلنگ کا اچھا کام ہوتا ہے یا ایکٹنگ کا ہوتا ہے یہ تو بہت ایزی ہے میرے لیے کیونکہ مجھے اٹنگ بہت پسند کیونکہ اٹر جو ہوتا ہے نا ایک وہ ہوتا ہے بھوکا ہمیں چیلنٹ کے ساتھ سے اس کو اپنا ٹالنٹ شو کرنا ہے مجھے اٹنگ میں اسی لئے مزہ آتا ہے کہ میں ایک دن اگر میں ایک کردار کر رہے ہوں دوسرے دن مجھے دوسرا کردار کر رہے ہوں چھو چین ہوتا ہے نا چین ہوتا ہے نا چین ہوتا ہے مجھے ایک ورائیٹی ہے اپنے شن ہے میرے پاس تو اس حساب سے مجھے اٹنگ میں بہت اچھا لگتا ہے کرنا ہے کوئی بھی برینڈ کو چیزیں ہاں اس کو پروموٹ کرنا ہے اس کے حساب سے آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اب ایکٹنگ میں تو آپ اپنا آپ پیش کر رہے ہیں اپنے اندر کا ٹالنٹ آپ دکھا رہے ہیں اس لئے میں ایکٹنگ پریفر کریں گے کریکٹر میں آپ اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں آپ کا کریکٹر آپ وہاں اپنے آپ کو لیس کر دیتے ہیں اور ایکٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو آپ ہیں وہ آپ نہیں ہے اس وقت بالکل وہ کریکٹر جو جس کریکٹر میں آپ ہیں وہ اس وقت وہ ہیں آپ وہ نہیں ہے کہ آپ عشاء نور تو عشاء نہیں ہے اس وقت اسے جو کریکٹر ہے وہ وہی کریکٹر تو یہ ایک جسے ہم نے بات کی تھی بھی پچھلے ابھی ہم نے بریک سے پہلے بات کی تھی کہ آپ کو آپ نے پوچھا تھا کون سا کریکٹر سب سے چیلنجن لگا مشکل لگا وہ بات ہماری رہ گا جی جی تو چیلنجنگ تو کریکٹر آپ کا ہر کوئی کریکٹر ہوتا ہی ہے کیونکہ ہر دفعہ ہر کردار میں آپ نئے سے نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں نے کیریکٹر کیا تھا ایک ڈراما تھا میری ماں میری ماں میں وجاہت حسین اس کے ڈریکٹر تھے اور میرا ایک ایسی لڑکی کا کیریکٹر تھا جو کہ بچہ نہیں ہوتا خلی کا سب سے چھوٹا جس پہ توجہ نہیں دی جہ رہی ہوتی زیادہ جس کی وجہ سے وہ اگنور ہو رہا ہوتا ہے بہت زیادہ تو وہ کیریکٹر مجھے بہت زیادہ چیلنجنگ لگا تھا کیونکہ میں اپنے گھر میں سب سے بڑی ہوں اور مجھے سب سے زیادہ توجہ ملی اور خاندان میں سب سے بڑی ہوں تو اس حساب سے ہوتا ہے سینٹر آف اٹینشن نہیں تھی تو میں یہ سوچتا کہ ایسا بچہ اگر ہو تو اس کو وہ کیا سوچے گا وہ کیسے رہے گا اور کس طرح سے ریاکٹ کرے گا چیزوں کے لیے اور پہ وہ لڑکی جو ہے وہ کیریکٹر جو ہے وہ پھر ڈرکز میں پڑ جاتا ہے تو اس حساب سے وہ چیز میری لیے ایک نئی تھی کیونکہ کہ میں سب چیزوں میں بلکل انوالو نہیں تھی نہ میں نے کبھی دیکھا میری سترہ کے دوست بھی نہیں تو اس حساب سے میں نے پھر باقاعدہ رسرچ کی اس کے لیے اچھا گر تو کہ اس پرہ کے لوگ كیسا ریاکٹ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اور کس طرح وہ آگے چیزوں میں بڑھتے ہیں تو میرے لیے وہ چیلنجنگ خارج تھا کہ اس کے لیے میں نے پراپر رسرچ کر کے وہ ہمارے ہوگا ہوں کہ ہمارے ہوتے ہیں اپنے طور پر سوچتی جیسے ہمارے ہوتے ہیں نمالی اترہ چیلنجنگ نہیں ہوتے کریکٹر اب جیسے یہ ریشما کا کر رہے ہوں یہ تو میرے اپنے سراؤنٹنگ مجھے نزدھا جاتے ہیں کہ ہم لوگ اگر اس ٹرافک سیگنل پر ہیں کہیں بھی کھڑے ہیں تو وہاں لوگ دیکھتے ہیں کوئی مانگنے والا گیا یا کوئی بیچنے والے آگئے یا آگئی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں لڑکے بھی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں تو وہاں ان کو observe کر رہے ہوتے ہیں میرا تو یہی اگر میں کوئی character کرتی ہوں نا تو میں اس طرح کے characters کو اپنے surrounding میں observe کرتی ہوں کرنا چاہیے ہیں ہاں وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ جو drugs والا معاملہ تھا نا میرا یہ بڑا مجھے challenging لگا تھا کہ میں کہاں سے دیکھوں کیا کروں کوئی تھائری میرے آس پاس تو میں نے اس کی باقاعدہ فلمیں نکال نکال کے دیکھیں انگلیش بھی اردو بھی اور بولیوڈ کی بھی ہندی بھی تو اس حساب سے مجھے پھر وہ وہاں سے میں نے کیچ کی چیزیں اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت زبردست گیا تھا وہ character اور اس میں کچھ سینز ایسے بھی تھے حالانکہ میں اپنے کام کو اتنے در اپریشیٹ نہیں کرتی لیکن میں نے وہ جب دیکھا نا تو اس کے بعد مجھے بھی رونا آگیا تھا کچھ سینز میں کہ بھائی میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے بھائی میں نے کامال کر دیا میں نے جو ریشما کا کریٹر آپ جب روڈ بھی آپ نے اس کو شوٹ کیا ہوگا تو کہیں گے سے واقعی کوئی اچانک آ گیا لوگ پہچان بھی گئے ہوں کہیں بھی موسٹلی موسٹ اف دو ٹائم یہ ہی ہوا ہے کیونکہ ہم جہاں ریکارڈنگ کر رہے تھے وہ آئی تنگ ریلوے سٹیشن ریتی لائن اس طرف تو ہم وہاں ریکارڈنگ کر رہے تھے اور وہاں پہ کچھ سلم ایریہ اس طرف کا بنا وائے جھگیاں بنیوئے توری لوگ اس طرح کے وہاں رہتے بھی ہیں تو وہ رش دیلی لگ جاتا تھا ہم نے وہاں آٹھوز دن شوٹ کیا ہے کنٹینیوس لی کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے ان لوگوں نے آمتار بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ٹھئے سارے ان کے بکے ہوتے ہیں یہ نئی مندے کان سے آگئی ہے یہ کون ہے یہ کون ہے نہیں وہ تو ہم نے باقاعدہ اس جگہ پہ سیٹ لگایا تھا تو لوگوں کو پتا تھا کہ شوٹ چل رہی ہے شوٹنگ ہو رہی ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو وہاں سے لوگ آتے تھے روزانہ دیکھنے کے لئے اور وہ اپنی سیلفیاں اور ٹک ٹک وہ بنا رہے ہوتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ تصویریں بنوالیں تو باقاعدہ پچاس سارٹھ لوگ وہاں مجمار ڈیلی کا ہوتا تھا ہمارے سیٹ کے کرو کے علاوہ سیٹ کے لوگ تو ہمارے ہوتے ہی تھے تو وہ ان کو پیچھے اٹھا رہے ہوتے تھے وہ ان کا بس یہ تھا کہ ہم دیکھ لیں کسی طرح زین ہوتے تھے ساتھ میں ماریا واسیری ہیں یا پھر زینب شبیر ہیں میں ہوں میرا کام موسیلی زین کے ساتھ تھا تو بس یہ ہوتا تھا اور لوگ پہچان پہچان کے پھر یہ کہ ساتھ میں ان کو سیلفیاں بنانی ہوتی تھی اور کبھی کبھی تو لوگ اگریسیو بھی ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے فین ہیں ہمیں تصویلی لینی ہے اس کے لئے وہ کچھ بھی کریں گے وہ لڑنا شروع ہو جاتے تھے تو اس کو ٹیکل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور ریکارڈنگ میں ہمارے اس طرح ایک دو دفعہ مسئلے بھی ہوئے کہ پارش ہو گئی اور لوگ اس طرح کے اتنے جمع ہو گئے تو ہم کچھ سینز نہیں کر پائے لیٹ ہو جاتے تھے لوگوں کے رش کی وجہ سے جیسے پیچھے کیمرے میں آ رہے ہیں لوگ اس طرح کے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو مجھے بھی یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں صحیح اچھا یہ جو بتا آپ نے جب ہی اپنے کریکٹر کے بات کی تھی ابھی جو ڈرگ والا ایسا کریکٹر جو اگلوڈنگ والا یہ آپ نے ایڈیٹ دیکھا ہوگا جی 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 گڈڈو جو ہے گڈڈو گڈڈو جو بھائی ہے گڈڈو کو جو بھائی ہوتا ہے وہ اسی طرح اگنور ہو رہا ہوتا ہے اگنور ہو رہا ہوتا ہے پھر وہ سیٹ پیرہ ہوتا ہے پھر کہیں کچھ کر رہا ہوتا ہے پھر وہ یہ بلکل سوڑی دیکھیں مجھے وہ یاد آیا کہ وہ اتیکہ جو ہے اس کی دادی ہوتی ہوتی ہون کی وہ گڈڈو کو زیادہ اپیشٹ کرتی ہے گھر میں سارے اسی طرح بنو یہ کرو مگر وہ اس کا بڑا بھائی جو ہے سادت نام اس کا میں اور ایک آرٹس جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ پھر ڈیپلی اگزرف کرتا ہے اور چیزوں کو محسوس کرتا ہے میں یہی سوچ میں یہی بولتی ہوں کہ اس کے بعد سے میں اپنے گھر میں بلکل ڈیفرنٹسی ہو گئی تھی کہ میری سب سے چوٹی بہن کیسا فیل کرتی ہوگی مجھے بھی یہ فیل ہوتا تھا تکیار ایسا نہ ہو کہ یہ اگنور ہو جائے کہیں یا پھر جو بھی اپنے گھر میں ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ وہ بہت زیادہ اگنور فیل نہ کریں تو اس حساب سے آپ سوچنے لگتے ہیں صحیح بچلے جی میں اس کے ساتھ کچھ اور میسیز شامل کرتے ہیں اور کریم بخش کہتے ہیں اجور بھائی پاکستان میں سیاست ایک بزنس بن گیا ہے اور لاکھوں لگاؤ کرونوں کماؤں کیا بات ہے کیا بات ہے زبدیس آپ نے بہت زبدیس بات کی اور کیا بڑی خوبصت تھی اور اس کے ساتھ ہمیں اس وقت جناب ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ موجود احسان اللہ ویلوگز کہتے ہیں فرام نکائل آزاد کشمیر سے انہوں نے جوائن کیا ہمیں آزاد کشمیر سے دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا تینکیو ویری مجی اور اس کے ساتھ پھر نظیر ماری تو کہتے ہیں جیک باباد سے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں نظیر احمد بلوچ کا بہت شکریہ اسلام علیکم ویلکم ٹو آل آف یو تینکی ورمہ بہت شکریہ اور کہتے ہیں نظیر احمد بلوچ جیک باباد سے سلام سب کو والیکم سلام جی بہت شکریہ اس کے بعد ہمیں جناب اس وقت دیکھ رہے ہیں انعیت انعیت خان دیکھ رہے ہیں کہتا ہے ہائی عیشہ اچھا جی اور اس کے بعد پھر ہائی سنبھنی میں نے آیا آپ نے دوسرا کیا لکھا ہے ہائی عیشہ یہ مغرب میں یہی تو حیران ہوں کہ مغرب بھئی اس کا اس وقت میرے نام سے ریلیٹڈ ہوں گیا ہائی عیشہ ہائی مغرب یہ مغرب کون ہے بھئی یہ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ مغرب کوئی ہے نہیں لوگ وہ ایسی وہ میں تو اسی لیے حیران ہوں کے لیے ابھی تو اثر کے ٹیم نہیں ہوتے یہ مغرب کہاں سے ہو گئی اور عیشہ کا ٹائم ہوگی مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں میں نے کہا ہا عیشہ کا ہی ٹائم ہے میں سے ہائی ہائی اچھا یہ ہے وہ بات ہائی 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 یہ بات ہے بات یہاں تک پہنچی مجھے نہیں پتا بات یہاں تک پہنچی بھائی اور اس کے بعد پھر آر جے نومان خان بھی پہنچو گئے اس وقت بھائی اگرے گریٹ شو گبتو سی ایشہ آپی بیک بیک نومان دیکھ رہا بیس وقت نومان تو میرے ماشاءاللہ موسلی میری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے کام کو میرے بڑا اپریشیٹ کرتا ہے نومان تو نومان آپ کا ذکر بہت کرتا ہے ماشاءاللہ اس کے بعد نسیر نسیر خان کہتے ہیں کہ اس طرح کا خوبصت پروگرام کرتے ہو آپ آپ کو دس میں سے دس سمبر تینکیو ارمار نسیر خان بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو ارمار جی اور اس کے پروگرام اچھا چلے لے اور عشاء کے لیے بہت ساری بیس ویشیز جی تینکیو سو مچ یہی میں ہمیں دیکھ رہے ہیں نسیر خان اور اس کے احساس جناب پھر غلام غوث نے ہمیں جوائن گیا اسلام علیکم مائن ہیم غلام غوث اور آئیم فرام ٹنڈو آدم سندھ سے ٹنڈو آدم خان سندھ سے بول رہے ہیں انہوں نے بھیجا ہمیں بہت شکریہ تینکیو ارمار جی آپ سب کی بہت ساری محبتیں بہت ساری دعائیں اور یہ کہنا آپ سب کی محبتیں گو جا سے پروگرام کو آپ کرتے ہیں اور ہفتے میں یہ ہمارا پروگرام ایوری سیٹڈیو ہوتا ہے ہفتے کی دن میں دوپہر کو ہوتا ہے تین بجے سے چار بجے کی پروگرام ہوتا ہے اور اس میں کوشش ہوتی ہے کہ کچھ اچھی اچھی شخصیات سے آپ کی ملاقات کرائے جائے کچھ ان کے بارے میں جانا جائے کچھ آپ تک ان کی انفارمیشن پہنچائے جائے ہم کچھ دو چار کالز بھی شامل کریں گے ٹیپل ون ٹیپل ون ون ہنڈیڈ پر پروگرام بے کال کریں گے اور آپ ایشہ نور سے بات کر سکتے ہیں مختصر سی بات ہوگی مختصر سی سوال ہوگا زیادہ لمبی گپ شپ نہیں ہالے وال نہیں ہوگا کہ کھانا کیا کھاتی ہے اور موسم کونسا پسند ہے اور یہ سب چیزیں تو آپ کو تب پرانی باتیں ہوگئیں پرانی باتیں ہوگیں یہ سب تو آپ سوشل میڈیا پہ بھی جان سکتے ہیں ہاں تو وہ آمسی بات ہوگی کھانا کیے کھاتے کچھ نہ کچھ کھاتے ہی ہوں گے اور کہ نوری کھانا کیا کھاتے ہیں انسان ہی ہم لوگی آپ تو پہلے ہی ہوتا تھا جی کھانا کیے کھاتے ہیں اور کیا سب آپ موسم کونسا دیکھتے ہیں اور کیا ہوتا ہے فیلم کونسا پسند ہے آرٹس کونسا پسند ہے بیسے میں نے سنا ہے آپ سنگیں گی بھی کرتی ہیں سنگیں گا کہ اچھا نام نے فینس کے لئے فینس کے لئے کوئی گانا بھی ذہن میں نہیں کوئی بھی گانا آتف کا کسی کا علی زفر کا کوئی بھی گانا فلمی گانا کوئی بھی چھوٹا آپ کے فینس انگیں فین کی فرمائش پر نے فرمائش پر ہے فیل کی فرمائش پہ تو بندہ سکھ کرتا ہے لازمی کرنا پڑتا ہے بلکل بلکل کرنا پڑتا ہے کوئی بھی کوئی گانا ذہن میں نہیں آرہا ایسے تو عاطف کی کافی سارے گانے ہیں بہت سارے گانے ہیں عاطف کا علی زفر کا کسی کا بھی احمدوشتی کا میڈی اصن کا نور جانا کا نہیں آرہ نور کا کچھ بھی کچھ بھی نہیں ہے ذہن میں نہیں آرہا جب تک میں ایک چھوٹی سی بریک ہے لے لیتے اور اس بریک کے بعد دوبارہ ملتے جانا گئے نہیں یہ آخری بریک ہے چار بجے تک ہمارے ساتھ موجود ہیں عیشہ نور چار بجے تک آپ کے ساتھ موجود ہیں اور یہ ایسے میس ہمارے پاس آیا ہے جناب مطیع اللہ کہتے ہیں کہ عیشہ نور جی مجھے فیلم یا ڈرامے میں ڈریوری کا کام کرنے ڈریور بننے کا شوق ہے تم میں کیا کروں جی آپ کسی پرڈکشن ہاؤ سے رابطہ کریں پھر میں تو کچھ نہیں یہ ہی میں کہنے والا تھا کہ آپ فیس بوک پر آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے پرڈکشن ہاؤسز کے پیجز بنے وے ان پہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں ان پہ آپ کونٹک کریں ان سے بھولیں کہ مجھے اس میں کوئی کیاریکٹر دلا دیں کوئی کیاریکٹر دلا جی میں ڈریور بننا چاہتا ہوں چوکے دار بننا چاہتا ہوں جو بھی تو جو بھی ہوگا اس طرح کی لوگ مجھے بہت ملتے ہیں میں اگر کہیں کیاب میں سفر کر رہی ہوں تو لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ میں ٹی وی پر آنوں تو وہ پھر اپنا ہی کام کروانے کی چکر میں ہوتا ہے پھر وہ چلانے کی چکر میں میڈم کہیں مجھے بھی مل سکتا ہے کام کے یہ میرے ساتھ ہوا ہے دو تین بار ہوا ہے کہ مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں بھی کوئی کیاریکٹر دلوا دیں بھلے ڈریور کا کیاریکٹر ہو ہمیں وہ دلوا دیں تو بھئی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی مرضی سے کیاریکٹر دلوا سکتے ہیں ہم یہ کہ آگے ریفر کر سکتے ہیں آپ کو بس یہی کر سکتے ہیں زیادہ سہادہ کیونکہ یہ ڈریکٹر کا کام ہوتا ہے کسی کیاریکٹر میں کاسٹ کرنا یا پرڈکشن ہاؤس کے کام ہوتا ہے کاسٹنگ میں سے سیلیکٹ کرنا ہاں نازم ہوتا ہے ہاں تو یہ کوئی ایکٹر نہیں کروا سکتا اچھا بیسے یہ بتائیں کہ ایکٹنگ کے لئے کیا چیزیں زیادہ ضروری کچھ جو ہمارے نئے ٹیلنٹ ہی ہے نئے لڑکے لڑکے پڑھے کہتے ہیں شاک جی ایکٹنگ ایکٹنگ کے ایکٹنگ تو یوں ہے بس کیمرے سامنے کھڑے بولنے ہی تو ہے کیا کرنا ہے تو ان کے لئے بتائیں کہ ایکٹنگ ملتا ہے بسیکلی ہے کہ ایکٹنگ کرنے کیا ضروری کیا ہوتا ہے کیا چیز ضروری ہے اچھا ایکٹنگ جو ہوتی ہے اچھی ایکٹنگ اچھی ادھاکاری اس کے لئے مستقل مزاجی بہت ضروری ہے اور ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو فیلڈ میں ایک اچھا ایکٹر بننا ہے اچھے مقام پہ پہنچنا ہے تو اس کے لئے آپ کو پیشنس ہونا بہت ضروری یعنی صبر ہونا چاہیے آپ کے اندر ایکٹنگ تو دیکھیں لوگ ٹک ٹاک پہ بھی کرنے ٹھیک ہے اور ویسے بھی چینلز ہیں بڑے چینلز ہیں چھوڑے چینلز ہیں سب پہ کام ہو رہا ہے لیکن اگر آپ مستقل مزاجی رکھیں گے تو آپ ایک لیول پہ آکے اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں پہنچنا چاہتے ہیں یہ میں کہوں گی کہ مستقل مزاجی سے آپ اگر ایکٹنگ کرتے رہے ایکٹنگ تو دیکھیں وہ کہتے ہیں نا گاہتے گاہتے گویا بن جاتے ہیں تو ایکٹنگ کرتے کرتے بھی اگر آپ اچھے ایکٹر نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایکٹنگ کرتے کرتے ہی فیوریٹ ایکٹر ہوتے ہیں آپ ان کی ایکٹرز کو مووی دیکھیں ڈراما دیکھیں ان کے وہ دیکھ کے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ اگر آپ کرتے رہے اس کام کو باقاعدگی سے تو آپ ایک اچھے ایکٹر بن سکتے ہیں یہ کہ آپ کے ایکٹر ہونی چاہیے جب تک آپ آپ ایکٹنگ تو بیسکلی دیکھا جائے تو ایکٹنگ تو ہم اپنی ریال لائف میں ایکٹنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے سے بچے بھی ایکٹنگ کر کے وہ اپنی چیزیں منواہ لیتا ہے منواہ لیتا ہے ببکل بہت وہ بھی ایکٹنگی کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی وے میں کیونکہ ہم دیکھیں ہم ایکٹنگ اس وے پر کہ آپ دیکھیں جب آپ گھر میں اگر آپ بیٹے ہیں تو گھر میں ماں کے سامنے کھڑے تو آپ ایکٹنگ ہی کر رہے ہیں کیونکہ بیٹے کا رول کر رہے ہیں اب فوراں آپ وہاں سے اٹھے چلے تو آگے بہن مل گئی اب بہن سے بات کر رہے تو وہاں بھائی کا رول کر رہے ہیں وہاں چلے گا اگر دوستوں میں تو آپ دوست کا کیریکٹر پلے کر رہے ہیں بسکلی آپ ایکٹنگ ہی کر رہے ہیں مگر صرف پر کیا ہو جاتا ہے کہ اس ایکٹنگ میں آپ کے سامنے جب کیمرہ آ جاتا ہے تو وہاں چیزیں بس چینج ہو جائے ہیں وہاں پھر آپ کا مائنڈ سے چینج ہو جاتا ہے فوراں کہ یار اب وہاں کوئی بھی نہیں ہے اب کیمرہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کو وہ ریکارڈ کر رہا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں باقی اگر آپ کو اس چیز میں آگے پڑھنا ہے تو پھر یہ کہ آپ کا confidence level دیکھا جاتا ہے کہ کیمرے کے سامنے کتنے لوگ ہیں اس کے ساتھ کھڑے وے تو آپ ان کے سامنے perform کر سکتے ہیں یا نہیں تو وہ یہ کہ ایسا ایسا اور ایسے بھی آج کل سوشل میڈیا کا دور جیسا چل رہا ہے لوگ ٹک ٹک ہر کونے پہ ہر گلی میں ٹک ٹک بنا رہے ہوتے ہیں تو کونفیدنس lever 케ều پڑھ ہی ایساLA سب ہی در آج ہے کہ ڈی لوگ ٹک 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 ایک نے ترینے در کریں صلی تک تک ٹک آپ ٹک پہ ہے اس کی باسقلی تو ہم ایک ٹک ٹک Jug Zero رہے ہوتے ہیں ہیں وہ ہے ہم خلاک بناتا ہے ٹمک میں وہ تمام پڑھنیں چیزیں ہم خلاک بناتا ہے کونے کونفیدنس چاہیے ہیں اس lạianın جوں کے منتے ہیں توAddید الیٹی بلکل ہے یار کرے گا آپ کرنے گا چاہتے ہیں اور صرف بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ آپ پڑھنا پڑھانا گجبہ نہیں ہے بس ایسے ایکٹنگ کرنے شروع کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے تعلیم بھی بڑی تعلیم بھی بڑی ضروری ہوتی ہے بہت ضروری ہوتی ہے اور یہ تعلیم آپ کے کہیں نہ کہیں کام آتی ضروری ہے بلکہ آتی چلی ہم یوں کرتے ہیں کہ آتے ہیں لائیو کال کی جانے باتیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام کینیڈا سے کریم بکش بلوش کیا بات ہے سالوں کے بعد آج آپ کی آواز سننی ہے سالوں کے بعد واپ 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 کیا بات ہے گوڑ بھئی جناب آپ کی محبت ہے بات اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے پچھلے جنو آپ کا جو دعا گوتے کہ اللہ آپ کو صحت تندرستی دے اور ہم آپ کی آواز سنے بس آپ کے دعاوں سے دیکھیں میں موجود ہوں آج پھنیا پر اور باکول ہمارے دوست کے کہ مغرب سے دور عشاء کے قریب کو بہت بہت سلام مغرب سے دور کیوں عشاء سے قریب صحیح بات ہے علیکم سلام شکریہ بہت بہت پیاری لگ رہی ہیں بہت پیاری پیاری باتیں اور بہت اچھا کونفیڈنس اور ماشاءاللہ بہت زیبردست اور میں نائٹ ڈیوٹی کر رہا ہوں نائٹ شفت کر رہا ہوں پتہ ہی نہیں چلا ہوا کس طرح سے گزر گیا ایسرہ کے پاس آپ ہے ایک گھنٹہ باقی رہ گیا پروگرم جو بات ہے زبندہ زبندہ بہت اچھی بات ہے بہت بہت شکریہ بہت خلافیڈنس اور طوفیق آپ سب کی رفیق رہے اور بہت ساری دعایں آپ سب لوگوں کے لیے سلامت اور خوش رہیں آباد رہیں تینکیو جزاکاللہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اپنا خیال لکھئے گا. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. بہت شکریہ آپ کے محبت کا. جی جناب یہ دیکھے کینیڈا سے انہوں نے کال کی. بلکل. اور یہ بڑے عرصے کے بعد انہوں نے کال کی مطلب یہ ہمارے شروع سے جب سے ایف ایم بنا ہمارا یہ اس وقت سے میں سنتے تھے ساتھ ساتھ. مجھے اس وقت سے میرے نائٹ شو سنتے تھے اور پھر کبھی ادھر کبھی ادھر گھونتے گھونتے کینیڈا پہنچے آتے ہیں میں ایک اور کال کے بعد دیکھتے ہیں کون ہے اسلام دیکھو. Hello. جی جناب وقت ہم بڑا مختصر سے ہمارے پاس سے میں سوچا اگر ایک دو کالہ ہو جاتی ہیں تو ہم شامل کر لیتے ہیں خیر بہرحال جی اور ٹیپل ون ٹیپل ور ون نیٹ پر آپ سے بات ہے اچھا اس وقت اب ان فیچر آپ کی کیا پلیننگ کیا آپ کیا سوچتی ہیں کیا آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں ایکٹنگ آپ کی بالکل آپ ایکٹنگ کو لے کیا آگے چلیں گی یا ایکٹنگ ایک ارسے میں آپ سوچے کہ کیوں اب تو ماشاءاللہ خود بھی ماں بن چکی ہیں ماشاءاللہ بڑا کیوٹ سا ماشاءاللہ بیٹا بھی ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ آپ کا ہے وہ بڑی اس کے بلیے میں نے نوان سے بڑی سننے ہوں اس کے بڑی ماشاءاللہ وہ جتنا کیوٹ ہے اس سے دا کیوٹ حرکتیں کر رہا ہے تو سب ہی کو اپنی حرکتوں سے لبھا لیتا ہے وہ لیکن یہ کہ ایزا مدر بینگ مدر تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی لیکن جو فیلڈ میں میرا ارادہ ہے نا انشاءاللہ وہ ڈریکشن کا ارادہ ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا اور اتنی حمد دی کہ ڈریکشن میں بھی آپ کو بہت صبر کی ضرورت ہے بہت پیشنس چاہیے ہوتا ہے میں چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ کام کرتے ہوئے ایکٹر تو بندہ آیا کام کیا چلا گیا جی بیسلی جو ڈریکٹر کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا وہ سکرپٹ سے لے کے جب سٹارٹ ہوتا ہے کام وہاں سے لے کے جو جب تک آنر نہیں کرتا اس کی ڈیوٹی چلتی رہتی ہے سب چیزوں کو لائن اپ کر کے چلنا اور اس کو ایک اچھی شکل دینا تو اس حساب سے میں سوچتا ہوں بہت زیادہ مشکل کام ہے تو اگر اللہ تعالی نے ساتھ دیا اور میرا تھوڑا سا مائنڈ بھی ہے اس طرف کے چیزوں کو اس وے میں لے کے جاؤں تو ڈریکشن کی طرف آنے کا ارادہ ہے میرا تو ہزبن آپ کے فل سپورٹ کرتے ہیں آپ کو الحماللہ بھی تک تو فل سپورٹ کرتے ہیں اور ان کا بھی یہی ہے کہ جو جس فیل میں تمہیں کام کرنا ہے جو کرنا ہے کرو میں تمہارے ساتھ ہوں سپورٹ کرتے ہیں تو بچہ چھوٹا ابھی جب وہ تھوڑا سے بڑے گا اسکول لائف میں بھی جائے گا اسکول کا ہوگا اسکول لائف ابھی سٹارٹ ہو چکی ہے تو ابھی میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اس کے ایک دو سال وہ اس کو جو سکول لائف میں روٹین میں آنے میں لگیں گے وہ کر کے پھر میں اس طرف آؤں تاکہ ابھی اس کو وزائیشتی بات ہے کہ ٹائم دینا ضروری ہے اور فیل میں بھی میں دو تین سال کا میں نے بریک لیا تھا تو اسی لئے کہ بیٹا میرا ماشاءاللہ سے اتنا بڑا ہو جائے کہ ہوتا ہے نا شروع کی آپ کے مچے کی نیٹ جو ہوتی ہے اس کو ماں چاہیے ہوتی ہے اب تک کتنے کر چکے ہیں آپ سیریز ڈراما میری ففٹی ٹو ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماندھا بھی ففٹی ٹو کافی لمبی ہوتی ہے وہ اور پھر تقیباً اچھے کریکٹر کے ساتھ اچھے کریکٹر کے ساتھ ساتھ اور ماشاءاللہ سے اس میں ٹیلی فلمز بھی ہیں سنگل پلیز بھی ہیں لانگ پلیز بھی ہیں اور اس کے علاوہ پھر میں نے ہوسٹنگ بھی کی ہے کچھ چینلز پہ بچوں کے شو کی یا پھر میکزین شوز ہوتے ہیں اس کی وہ آلہ گئے تو کونسا آپ کی اس جائیٹر کو زیادہ اپنے اگر آپ کے ٹین میں سے نمبر دیے جائیں کونسا دیکٹر آپ کو زیادہ درمیان میں یہ دیکٹر بڑا اچھا زارہ بڑا بہت زیادہ بلدہ لائیو لی ہے جس کے ساتھ کام کرنے کے بعد جس کے ساتھ آپ کے عرض ہوتے کہ بار بار اس کے ساتھ کام میرے تو زیادہ اچھا ہے ایک تو محسن بھائی ہے اور آبیس بھائی آبیس رزا آبیس بھائی بھی بہت یعنی کرییٹیو مائنڈ ہے ان کا اور بہت ہی ڈیفرنٹ سوچتے ان کے ساتھ ایک پروجیک کیا تھا میں نے کتب الدینز اور بہت ہی ہیڈ پروجیک گیا تھا اور بہت ہی ڈیفرنٹ ایک ٹاپک تھا اس میں اور اس کے علاوہ اگر کہا جائے تو محسن مرزا وہ صحیح معنی میں میرے محسن ہے کیونکہ وہ نے پہلا بریک دیا تھا میرا پہلا پروجیک جو میں نے از الیڈ پروجیک تھا میرا وہ محسن مرزا کا تھا تو انہوں نے مجھے بریک دیا تھا کہ میں یہ کہتی تھی کہ بھائی مریٹ پہ یہ کام نہیں ملتا فیل میں انہوں نے کہا تھا مریٹ پہ ملتا ہے اور تمہیں ملے گا پہلا کام کیا بات پہلا پریک پہلا بریک سمجھے پہلا بریک انہوں نے دیا تھا مجھے عزبت یہ جو تین ڈریکٹرز ہیں تین محسین ہیں جسو اس دو تو میرے ہیں تو دو تو دو میرے فیوریٹ ہے صحیح بارے دو آپ کے فیوریٹ ہیں اور ایک بھی ہو سکتا ہے کبھی چانس مل جائیں بلکل چانس کیوں کہ وہ بھی کافی کمشنل تو وہ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں بلکل بلکل چانس کی کمشنل کا کام بہت زیادہ کرتے ہیں اب وہ بھی اعتفاق سے تینوں آنچکہ میرے پاس تینوں سے مردہ باشا اللہ بڑا اچھا رہا تو اب اگر آگے آپ کو چانس ملتا ہے کسی فیلم میں ملتا ہے بل فرزستان کیوں کہ فیلم میں تو ہمارے یہی بن رہی ہیں جیسی اب وہ جس طرح کی آپ چاہ رہی وہ ایسی فیلم تو شاید موڈی ہو سکتا ہے بجے جس طرح کی فیلمیں بن رہی ہیں وہ بھی نہیں بن رہی دی پہلے تو لیکن امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ ویب کے تھرو ہی ہاں ویب کے تھرو ہی تو ہو سکتا ہے ہاں افیلیٹ ہو کے کچھ ہو جائے نیٹ فلکس سے افیلیٹ ہو کے کام ہو رہے ہیں ہمارے پڈکشن ہاؤس کر رہے ہیں تو نیٹ فلکس کے لئے کام کر رہے ہیں ہمارے اکٹرز بھی اور سارے لوگ مل کے تو کچھ چیزیں تو ہو سکتی ہیں بس امید کرتی ہوں اس پر میں میں بھی شامل ہو جاؤں لیکن وہی لاو میں سسٹم بہت ہاں وہ سسٹم ہوئی سسٹم ہوئی ہے سسٹم ہوئی ہے بالکل مگر کہ فیلم کے لئے اگر بندہ جائے تو فیلم کے ساپ سے بھی تھوڑا سا فرق بڑا بڑا بڑھ جاتا ہے مگر فرق یہ کہ ایک چھوٹی بڑی سکین کا بڑا فرق ہے ہم 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 مگر ہمارے ہیں اب فیلم اتنی بتا ایشاہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ وہ فلم لوگ فلم ہوتا ہے کہ بیچارے پہنچتے کم ہیں مہنگی مہنگی بہت ہو گئی کہ مہنگائی دیکھ رہی اس وقت مہنگائی کتنی ہو چکی ہے تو اب ہزار روپے کی ٹکٹ بندہ لے ہزار روپے کی ٹکٹ لے پر پاپکورن بھی دھائی سو تین سو روپے کی وہ پاپکورن آجاتے ہیں مہنگ پانچ سو پر 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 وہ ہو گئے ہزار روپے ٹکٹ ہو گئے اور اگر کنونس نہیں ہے تو وہ کنونس کیا لگ لگا دے اکیلا بندہ صرف تو بہت زیادہ تین چار ہزار روپے میں اکیلا بندہ فلم دیکھ کر آئے گا تو آئی تینک اس کے ٹکٹ کے پرائس کم کرنے چاہیے نا ہاں مطلب وہ بات ہے کہ اگر فلم کو آپ کو کومن کرنا ہے عام کرنا ہے تو پبلک کے لئے تو اس کے ٹکٹ کم کریں چیزیں آپ سینما کے حساب سے وہی والی بات ہے ساری کہ آپ اگر گورنمنٹ لیول پر آکے اس کو سوچیں چیزیں کریں آپ پروائیڈ کریں تو آپ کچھ کر سکتے ہیں ادھوائیس پھر یہی ہے کہ فلم کوئی دیکھتا نہیں ہے مہنگائی کی یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ فلم ہماری دیکھیں فلمیں بن رہی ہیں اب انڈیا میں آپ دیکھیں بیس روپے کا ٹکٹ ہے پچاس روپے کا ٹکٹ ہے انڈیا میں تو ہر نکڑ پہ ان کے سینما بناوا ہے ٹھیک ہے ہر گلی میں تو ظاہر سی بات ہے لوگ انٹرٹینمنٹ کے لئے پھر وہی ہے نا کہ ان کے بس پیسے کم بھی پیسے ہوتے ہیں تو وہ انٹرٹینمنٹ کے لئے مووی دیکھتا ہے اب یہاں پہ بندہ پورے مہینے پہ سے جمع کر کے اپنی سیونگز میں سے پھر مووی دیکھے گا ایسا ہے یہاں پہ سنائے وہ بچارت دیکھے گا پھر بھی پورا نہیں دیکھ پائے گا وہ اکیلے دیکھ کے آئے گا اچھا اس کو بھی وہ وہاں بھی اگر وہ فلم اچھی نہیں لگی تو وہ بھی بیکار گئے وہ بیکار گئے کیونکہ فلم بھی ہمارے ہیں ایسی بن رہی ہیں کہ میں خود ایک دو فلمیں میں دیکھ چکا ہوں کہ جس میں آدھی فلمیں اٹھ کے اٹھ کے آگئے تھے دوستوں کے ساتھ تو پورے سینم آہوس جو فل کے بجائے وہاں میرے خب پندہ بیس لوگ گھٹے تھے پورے خالی پڑھا پورے خالی پڑھا ہو تو نئی فلم پہنا شو یا دوسرا شو اس کے بابو جی دی ہاں لوگوں کا حال ہے کیونکہ یہی وجوہات ہیں ایک تو پتہ صرف سٹار سپر سٹار لانے سے کچھ نہیں ہوتا کانٹینٹ میں سب سے بڑی چیز ہے کانٹینٹ اگر نہیں ہوتا سب بیکار ہو جائے گا سپر سٹار بھی کیا سپر سٹار کی تو پیسے مل گیا اس نے ختم کہا نہیں کچھ ہو اب کانٹینٹ لوگ کانٹینٹ دیکھتے آخر ہے گیا اس میں تو وہ چیز ہے ساری بارال جی آہ انشاء آپ آئیں بہت اچھا لگا اور تینکیو بہت مچ آپ نے وقت نکالا ایک عرصے بعد آپ سے دوبارہ پھر تھوڑا ہی اپ گریڈنگ ہوگی اپ ڈیٹیٹ ہوں گئی بلکل اپ ڈیٹیٹ چل گیا کچھ آپ کہنے چاہیں جلدیس اپنے فینس کے لئے کچھ آگر فینس کو یہی کہوں گی کہ آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ اتنا مجھے اچھا لگتا ہے کہ فیل میں اتنے عرصے ایک بریک کے بعد میں واپس آئی ہوں تب بھی لوگ مجھے جانتے ہیں پہچانتے ہیں پیار کرتے ہیں ریسپیکٹ کرتے ہیں تو اس کا بہت بہت شکریہ اسی طرح مجھے دیکھتے رہے ہیں پیار کرتے رہے ہیں اور میرے کام کو سراتے رہے ہیں چلی بہت شکریہ اس کے ساتھ میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ زندگی بخیر اللہ تعالی نے مہدرت زندگی دی تو اب بھی یہ رات آپ سے ملاقات ہوگی ایک بجے اور خوش رہیں سلامت رہیں دعاوں میں یاد رکھے کہ اللہ آپ کو اور ہم سب کو اپنے زبان میں رکھے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات اللہ نگے بہت شکریہ